اسلام علیکم اے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جی تو ویورز آج آپ کے لئے لے کیا ہیں آلو انڈے کے کباب بہت زبردست بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو پھر ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کے جو نہایت مہدبان اور رہم کرنے والے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے 600 گرام آلو جن کو میں نے اچھی طرح دھو کے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد گریٹر کی مدد سے میں نے اس کو کر لیا ہے گریٹ اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائسیز جو جو جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک 1 ٹی سپون اور سوکا دھنیا ہم نے اس میں شامل کیا ہے ہم نے 1 ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آم چور پاوڈر 1 ٹی سپون اور زیرہ پاوڈر ڈالیں گے ہم اس میں 1 ٹی سپون اور سب سے مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو داد باریک چوب کی ہوئی اور اناردانہ میں نے تقریباً 1 ٹیبل سپون لیا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا کیونکہ ہمیں اس میں زرہ دانے دار چیزیں نہیں چاہیے تو اس لئے ہم نے سب سے مرچ کو بھی ہم نے بہت زیادہ باریک کٹنگ کیا ہے اور اناردانے کو بھی ہم نے پیس کر کے ڈال لیا ہے اس میں تو دھنیا ہم نے اپنے ڈال لیا ہے مرضی کے ساتھ سے جتنا آپ کو پسند ہیں خوب دل بھر کے ڈالیں کیونکہ گرین گرین بہت پیارا لگتا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے مکسنگ اور جی یہاں پہ ہماری اچھی سی مکسنگ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں مکسنگ کرنے کے بعد اس کو کریں گے ہم ایک سائٹ پہ اور یہاں پہ لیں گے ہم بوائل ڈیکٹ یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ ادھت انڈے لیئے ہیں لیکن یہ زیادہ تھے آپ چار بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہاف اف پیس کر کے ڈالنے ہے تو پھر آپ پانچ لے سکتے ہیں انڈے آپ نے ہارڈ بوائل یہاں پہ کرنے ہیں نرم انڈے دی آپ کے ہونے چاہیے انڈوں کے میں نے یہاں پہ چار چار پیسیز کر لی ہیں لمبائی میں نا تو آپ بھی اسی طرح چار چار پیسیز کر لیں اگر آپ دو کرنا چاہتے ہیں دو کر لیں اور اگر آپ ایک انڈے کا کباب بنانا چاہتے ہیں تو ایک کا بھی بنا سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے اور یہاں پہ دو عدد انڈے میں نے لی ہیں اس میں تھوڑی سی دڑا میرچ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لینا ہے انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ کے ہم کر لیں گے ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھے آئیں گے دوبارہ اپنے میٹریل کی طرف اور یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ ہم میٹریل کا تھوڑا سا پورشن لیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے ہم اگر کا ایک پیس اٹھا کے اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح ہم نے بائنڈنگ کر دینی ہے یہ بائنڈنگ جو آپ نے کرنی ہے ڈھیلی نہیں رکھنی اتھا ٹائٹ کر کے رکھنی ہے ایدروائز آپ کے جو کباب ہے نا یہ کھول جائیں گے تو آپ نے ہر طرف سے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے نا تو پھر آپ نے اس کی بائنڈنگ کرنی ہے اسی طرح میں آپ کو دوسرا کباب بھی کر کے دکھا دیتی ہوں اس کا بھی ہم نے ایک پورشن لیا ہے اور بیچ میں انڈا رکھے تو اچھی طرح سے اس کو ہم نے کر کے اور چاروں سائڈوں سے اچھی طرح سے ہم نے اس کی بائنڈنگ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ سارے کباب بنا کے رکھ لی ہیں اور جو دو آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں ان میں میں نے دو دو پیس انڈے کے رکھے تھے کیونکہ انڈے ہمارے کافی سارے بچ گئے تھے تو اب ہم نے لیے ہیں ایک پلیٹ میں لیں گے ہم یہاں پہ بریڈ کرمز اور ساتھ جو انڈے ہم نے پھینٹ کے رکھے تھے پہلے ہم اس کو انڈے میں اچھی طرح سے لگا لیں گے انڈے اچھی طرح جب اس پہ لگ جائے گا تو پھر اس کو ہم رکھیں گے بریڈ کرمز والی پلیٹ میں اور کرمز ہم نے جو گھر پہ ہی بنائے ہوئے ہیں ہوم میڈ ہیں ہمارے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پریس کرنے ہیں آپ نے اس کی اچھی طرح سے بائنڈنگ کرنی ہے کہ آپ کے کباب جو ہے نا اس پہ اچھی طرح سے یہ کرمز لگ جائیں اسی طرح باری باری کر کے آپ نے سارے کباب کے اوپر پہلے انڈا اور پھر بعد میں بریڈ کرمز لگا لینے ہیں اور یہاں پہ ہمارے انڈے لگا کے بریڈ کرمز لگا کے کباب تیار ہو گئے ہیں اب ان کو دس منٹ کے لیے آپ فریج میں رکھ لیں تاکہ آپ کے کباب اچھی سی بائنڈنگ اس کی ہو جائے کباب آپ کے یہاں پہ سیٹ ہو جائے تو آئل گرم کر لیں اور اس میں آپ ڈال دیں یہاں پہ کباب آپ نے بہت زیادہ نہیں اگدم ڈالنے تو جتنے اس میں ایزی لی آپ کے آسکتے ہیں نا آئل کے حساب سے اتنے آپ ڈال لیں کباب اور فلیم آپ نے یہاں پہ لو نہیں رکھنا فلیم آپ نے یہاں پہ میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ لو فریم رکھیں گے تو آپ کے کباب یہاں پہ کھول جائیں گے تو پہلے میں نے اس کو اسی طرح ہی لال لیا ہے کیونکہ اگر چمچ چلائیں گے تو کباب کے کھلنے کا بھی ہے کہ کباب نہ کھول جائیں نا تو پھر بعد میں جب ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو چمچ کے ساتھ اُلٹ پلٹ کر لیا ہے اسی طرح اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اس پہ ہم پیارا سا کلر آنے تک ان کو پکائیں گے اور اس کو تقریباً لگیں گے آپ کے پانچ سے چھ منٹ اور جب آپ کے کبابوں پہ پیارا سا کلر آ جائے تو آپ اس کو نکال کے کسی سٹینر میں رکھیں تاکہ جو اس کا ایکسل آئل ہے وہ سارا نکل جائے اور اس کے بعد آپ اس کو پلیٹ میں رکھ لیں یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے آئل اس کا اندر چھوڑ لی ہے اور اب اس کو میں نے پلیٹ میں رکھ لی ہے اور یہاں پہ ہو گئے ہیں ہمارے سارے کباب فرائے اور ما شاء اللہ بہت زبردست ہمارے کرسپی بنے کباب باہر سے یہ کرسپی ہوں گے اور اندر سے یہ سوفٹ ہوں گے اور کھانے میں تو ما شاء اللہ اس قدر زبردست یہ بنے ہیں نا کہ آپ بنائیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور جب کوئی چیز بناتے ہیں تو مجھے اس کا فیڈ بیک دیا کیجئے اور کمنٹس کرنے تو عادت ہے انہی آپ کو کوئی بھی اچھے چھے کمنٹس نہیں مجھے کرتا اور نہ ہی لائک کا بٹن کوئی دباتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو میری ریسپیز اچھی نہیں لگ رہی پلیز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کا بٹن بھی دبائیں اور مجھے اچھے سے کمنٹس بھی کریں اللہ تعالی ہر کسی کا دستر خان اس کے حلال سے بھرا رکھے اور صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ اپنی ہر نعمت کھانے نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ